اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں میں اتکتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک ہمیشہ آپ کو قائم دائم رکھے اور اللہ پاک ہمیشہ آپ کو سلامت رکھے جیسا کہ میں نے پہلے بھی آپ وہ ویڈیو میں بتایا تھا کہ تیسری آنکھ کے بارے میں دیکھیں اس کے نقصانات میں یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اسے بھی مرض کا شکار ہو یا کسی پر کوئی زی روح مسلط ہو یا کسی پر سایا ہو یا پھر اس کے گھر میں کوئی فوتگی ایسی ہوئی ہو جو خودکشی کا طریقہ اختیار کیا ہو قتل و غارت ہوا ہو ایسی قسم کے جو لوگ ہیں ان کے پر جو اثرات بہت زیادہ برے پڑتے ہیں تو ہرگز ہرگز وہ لوگ اس کو استعمال نہ کرے ورنہ خطرہ عظیم ہو سکتا ہے روحانیت روحانی قوتیں اس کے بارے میں تھوڑی اس یا جس کی میں تشریح آپ سے کرنا چاہتی ہوں کہ سب سے پہلے روحانی قوتوں کی تشریح اس لیے کی جا رہی ہے یا اس لیے تمام باتیں آپ کے ساتھ شیئر کی جا رہی ہیں تاکہ آپ کو جو سبق اول کی حیثیت رکھتا ہے روحانی قوتیں اس کا جو ہے آپ کو پتا ہونا چاہیے جن کا جاننا آپ کے لیے انتہائی ضروری ہے اس جو علم کا دارمدار انسان کی باطنی قوتوں پر بہت زیادہ ہوتا ہے دیکھیں یہ ایک عقیدے کی بنا پر اس کو استعمال کیا جاتا ہے اگر آپ کا عقیدہ کمزور ہوگا یا تو اکل رب مضبوط نہ ہوا تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے آپ کے اندر روحانی قوتیں ہر کسی کے اندر ہوتی ہیں کسی کے اندر کم ہوتی ہیں کسی کے اندر زیادہ ہوتی ہیں لیکن جب تک اندرونی قوتیں کام نہ کریں اس وقت تو کوئی چلنا نہ ہی کوئی ریاست جو ہے سب چیزیں میرے خیال میں بیکار ہیں ہر انسان کے اندر روحانی قوتیں موجود ہوتی ہیں لیکن یہ قوتیں یقصہ نہیں ہوتی کسی میں کم ہو جاتی ہیں کسی میں زیادہ ہوتی ہیں یہی وجہ ہوتی ہے کہ بعض لوگوں کو چلے سے پہلے ہی روز جیسے وہ چلا کرتے ہیں ان کے جو مشاہدات ہیں ان کو ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں لیکن بعض لوگوں کو کافی عرصہ گزر جاتا ہے تب بھی کوئی چیز نظر نہیں آتی ہے تو یہی وجہ ہوتی ہے کہ بار بار نکامی کی صورت میں لوگ عملیات سے بدزن ہو جاتے ہیں اور فرضی سمجھتے ہیں یا تو بناوز بلا غلط سمجھتے ہیں تو ان کے نزدیک عمل ہی غلط ہوتے ہیں تو ایسے لوگوں کے چکروں میں نہ پڑے رہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم توقل کو مضبوط رکھیں ہر عمل آزمودہ اور مضرب ہوتا ہے نتیجہ اس کا ہر کسی کو ملتا ہے یہ بات نہیں ہے لیکن ان کی روحانیت تلی کمزور ہوتی ہے تو ان کی وجہ سے ہی جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو پاتے کیونکہ انہوں نے روحانیت کو بڑھانے کی محنت نہیں کی ہوتی روحانیت کو بڑھانے کیلئے چلہ نہیں کیا تھا بہت سے اسی کتائی اور خامی ان کے اندر ہوتی ہیں لیکن وہ تلاش باہر کر رہے ہوتے ہیں آخر نکامی کی وجہ کیا ہے لوگ کیوں نہیں اس بات کو سمجھتے عمل پڑھنے یا چلہ کھیجنے سے پہلے اپنے رب کو راضی کیوں نہیں کرتے قوت جو اللہ نے بکشنی ہے تو کیوں نہیں اللہ پاک سے مانگتے پڑھائی کیوں نہیں کرتے جیسے ذکر بتایا جاتا ہے اس طرح ذکر کیوں نہیں کرتے کوئی خاص ولی یا پیر یا مہربان صرف بزرگ فقیر یہ سب کیا ہے کیونکہ انہوں نے اپنے رب کو راضی کیا اپنے رب کا حکم بچالا ہے ان کو قوتیں اللہ پاک نے اپنے ذکر سے بکشی اللہ پاک کو آپ کے کسی کام کی ضرورت نہیں ہے کھانے کی ضرورت نہیں پینے کی ضرورت نہیں آپ کی پڑھائی آپ کی نماز کی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے نا اگر آپ ذکر نماز کرتے ہو تو اپنے لئے کرتے ہو اپنی دل کو سکون دینے کے لئے کرتے ہو اپنے کاموں کو آسان کرنے کے لئے جو ہے آپ ذکر کرتے ہو ٹھیک ہے نا اس سے اللہ پاک کا آپ کی میرا نہیں خیال کہ ہمارے رب کو عبادت کی ضرورت ہے ہم سے زیادہ تو اللہ پاک کے پاس فرشتے ہیں جو صبح سے لے کے شام تک اللہ کی عبادت کرتے ہیں میں نے آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ پہلے بھی سنایا تھا جو حضرت جبرائیل اللہ علیہ السلام تھے انہوں نے کہا کہ اے اللہ پاک آپ کو میں آپ کی عبادت کرنا چاہتا ہوں اللہ پاک نے کہا کہ آپ شروع کریں وہ چالیس سال عبادت کی دو چالیس سال تک عبادت کرتے رہے کرتے رہے تو اللہ پاک سے کہنے لگے کہ یا اللہ آپ کو میری عبادت پسند آئی اللہ پاک نے کہا اے زبرائیل تیری عبادت سے زیادہ جو دنیا میں رہ کر مسلمان دو نفل ادا کرتا ہے اس کے برابر ہے کیا وہ عبادت نیت کرتے تھے کیا وہ پرہیزگار نہیں ہے اللہ کے جو فرشتے ہیں وہ ہم سے زیادہ عبادت گزار ہے جنات جنات ایک ایسی قوم جو ہم سے بھی زیادہ عبادت گزار ہے لیکن ہم اشراف المخلوقات ہیں میرے نزدیک میں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر سایہ ہونا ان کا ہاتھ ہونا اتنا ہی کافی ہے آجائیں آپ بس اتنا یاد رکھیں ان باتوں کو سنیں پڑھیں نماز پڑھیں قرآن پاک پڑھیں روحانیت تو انسان کے اندر ہے بنا روحانیت کی بھی کام چلتے ہیں اپنے اخلاق کو درست بنائیں میرا نہیں خیال کہ دنیا بہت بہت دور تک آ جاتی ہے عاملی بننا ہے نا اپنے اخلاق کو درست کریں ایک ذکر کی ذکات ادا کریں اس ذکر کو چلائیں اس ذکر کا آپ ساری زندگی دین نہیں دے سکو گے دنیا کو دے دے تھک جو گے کامیابی الگ سے ہوگی ذکر و ذکرات کی جو ہوتی ہے ترقی وہ الگ سے ہوتی رہ گی صرف ایک لفظ اللہ کا نام لے لو آپ اور اس سے دیکھنا کس طرح کام آپ کے بنتے ہیں یہ عامل کا کام ہے روحانی قوت بڑھانے کے جو عمل آپ کے ساتھ پیش کیے جا رہے ہیں ان کو غور سے سنیں اس میں بھی کتنی راز چھپے ہیں جو ہم آپ کو نہیں بتاتے شاید آپ کو سننے سے کرنے سے آپ کو جو راز پتا لگیں گے ٹھیک ہے نا یہی عامل کی پہلی سیڑھی ہے اس کا اخلاق تو کل عقیدہ محبت لوگوں سے یہ رب کو پانے کے طریقے ہیں لازم نہیں ہے کہ روحانیت پاؤ گے تو سب پچھ ہوگا کشفِ قلوب تو اللہ کے ذکر سے بھی حاصل ہو جاتا ہے تو وہ آپ حاصل کر سکتے ہو بات میری لمبی ہوتی جا رہی ہے ایک چھوٹا سا عمل آج میں آپ کو بتاؤں گی روحانی قوت کو بڑھانے کا یا مطین یا مطین ایک وقت مقرر کر کے روزانہ اس عمل کو صرف ایک ہزار بار آپ پڑھیں بلا ناغہ پڑھیں چلتے پھرتے پڑھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں کچھ عرصے کے بعد عامل کے اندر روحانی قوت ایسی زبردست طاقت حاصل کرتی ہے جس کی آپ خود بھی حیرانگی ہوگی جب آپ اس عمل کو کریں گے پڑھیں گے بے شک آپ کوئی وقت مقرر نہیں کر سکتے لیکن اگر آپ چلتے پھرتے بھی پڑھیں تو اس کے بہت فائدے ہیں کیا پتہ آپ کی روحانیت آپ کے خواب میں ہی مطلب کہ کھل جائے ٹھیک ہے روحانیت کا حاضر ہونا تیسری آنکھ کے پردوں کا ہٹنا خواب میں بھی اکثر دفعہ ہوتا ہے زیادہ تر لوگوں کو خواب میں بھی ہی وضاحت سے نظاریں انہیں لگ جاتے ہیں بسرگوں کی ملاقاتیں ہوتی ہیں ٹھیک ہے نا کر کے دیکھئے گا ایک اور اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا تجربہ جو لوگوں نے جن جو میرے شگرد ہیں انہوں نے جو مطلب کہ شیئر کیا ہے کہ اس عمل کو روزانہ ہر فرض نماز کے بعد سو مرتبہ پڑھیں تو اس سے بھی بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے ٹھیک ہے نا یہ بھی روحانیت کو بلند کرنے کے لئے بہت پیارا عمل ہے اس کی قدر جانئے گا اور ضرور کیجئے گا ٹھیک ہے اور ایک بات کا خیال رکھیں کہ غلطی کی کسی قسم کی کوئی گنجائش نہیں ہے لفظ ہی چھوٹا سا ہے یا متینو ٹھیک ہے اس کی قدر جانئے گا کیونکہ اس سے پیارا لفظ تو میرے نیرزی کوئی اور بھی ہوگا زبر یا میم زبر ما تازیریتی نون پیشنو یا متینو ٹھیک ہے اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں اپنا بہت زدہ خیال رکھیں گا دعا میں یاد رکھیں کہ اللہ پاک آپ کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اگر میری کوئی بات سمجھ نہیں آتی تو دوبارہ ہزار مرتبہ آپ پوچھ سکتے ہیں لائک کریں شیئر کریں کمٹس کریں میرے چینل کو سننے والوں پر فرض ہے کہ اس کو سسکرائب کریں تاکہ آنے والے تمام ویڈیو بات سانی آپ کو مل سکے اجازت دیں اللہ حافظ دکھئے گا اللہ حافظ اعوذ باللہ ہم نے شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہنوں اور بھائی امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے ہر عامل کے لئے ضروری ہے کہ وہ ہم ذات مقلات اور جنات اور حاضرات کے اور پریوں کے اور فرشتوں کے عمل کرنے سے قبل اپنے اندر روحانی قوتوں کو پیدا کریں اور اس سے عامل کے اندر زبردست قسم کی روحانیت اور روحانی قوتیں پیدا ہو جاتی ہیں اور حاضرات اور حمزات مقلات جنات اور پریوں وغیرہ کے عملیات میں یا عمل میں انشاءاللہ کامیابی ان کو ملتی ہیں اور وہ کامیابی سے ہم کنار ہوتے ہیں اور کبھی بھی ناکامی نہیں ہوتی اور جو لوگ ان کا یعنی روحانی قوتوں کو برہانی کا روحانی آنکھ کا اور بادنی آنکھ کا چلا نہیں کرتے تو وہ ہی لوگ ہیں جو کامیاب نہیں ہوتے عملیات کی دنیا میں تو آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ جو ہم شرائط اور عمل میں طریقہ آپ کو بتاتے ہیں وہ طریقہ آپ اکتیار کریں تو آپ کے لئے بہت نایاب ہے اور اگر ایک چلے میں آپ کو روحانی قوت اپنے اندر محسوس ہوتی ہے اور روحانیت ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہے تو یقین مانے آپ عملیات کی دنیا میں کامیاب ہوگے نمبر دو روحانی قوتوں کو گلند کرنے کے لئے آج میں جیسے کہ پہلے بھی کہا تھا کہ میں جو عمل آپ کو بتاؤں اور جو طریقہ اور شرائط بتاؤں وہ آپ لازم کریں شرائط نمبر ایک جگہ بلکل پاک صاف ہو آپ بھی پاک صاف ہو اکسل آپ نے کیا ہو جناب ورد سے آپ نے پرہیز کیا ہو یعنی گندگی سے آپ دور ہوں نمبر دو آپ جب بھی روحانی قوتوں کو محسوس کریں یا اپنی آنکھوں کو بند کریں اس سے پہلے ایک طریقہ اختیار کریں طریقہ وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ مراقبہ روحانی قوتوں کو یعنی روحانی آنکھ باطنی آنکھ اور تیسری آنکھ کا عمل جو آپ کو بتایا جائے کرنا شروع کریں تو اس سے پہلے روئی کے دو فپولے سپنج دو پھوے لے کر پانی میں ہلکہ سا ڈبو لیں یعنی پانی میں ان کو بھگو لیں پانی چھڑکا لیں اور پانی نچور کر بہت معمولی سا کالی مرچوں کا پورڈر اس پھپولوں پر آپ لگا لیں اور ان کو مسل کر کانوں میں رکھ لیں یہ آپ کے لئے روحانیت کو اجاگر کرنے کے لئے ایک نایاب توفہ ہے اگر کہیں تو نعمت اور رحمت ہے دونوں کانوں میں جب آپ رکھ لو تو یہ آپ کو تھوڑی سی گرمی جلن اور دنیاوی لوگوں کی آوازوں سے دور رکھے گی اور آپ کی جو اندر کی آواز ہے وہ آپ کو دوسری دنیا میں لے جانے کا ذریعہ بنے گی نمبر تین اگر آپ نے عمل کرتے ہوئے اپنے اندر یہ بات رکھیں کہ پتہ نہیں یہ عمل مضبوط ہے ہے کہ نہیں یہ عمل ٹھیک ہے کہ نہیں تو کبھی بھی آپ کامیاب نہیں ہوگے روحانیت کو جاگر کرنے کے لئے روحانی اور جو بھی چلہ یا ریاست آپ کو بتائی جائے اور ذکر ذکرات بتائی جائے اس پر مکمل توکل رکھیں سب سے پہلے توکل رب مضبوط رکھیں اللہ پر توکل یقین کامل اور اللہ سے ایک رابطہ قائم کرنے کا سوچ اپنے اندر رکھیں تو جلدی کامیاب ہوگے ورنہ آپ کی ریاست اور چلہ اور عملیات بگار ہیں ہاری انسان کے اندر روحانیت موجود ہوتی ہے کسی میں کم کسی میں زیادہ ہوتی ہے اور کسی میں اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ پہلے روز ہی مشاہدات نظر آنے نمبر پان ایسے لوگ جو عصیبی مرز میں مبتلا ہوں دوروں میں یعنی کسی پر زی روکہ ہونا مسلط ہونا سفلی جنات کا مسلط ہونا ایسے چیزیں اگر ہوں تو ان عملیات سے پرخیز کریں اور روحانی قوت وغیرہ کا بھی عمل نہ کریں کیونکہ اگر آپ پھر عمل مریض یعنی جس کے پر جادو وغیرہ یعنی جنات کا اثر سایہ پہلے بھی رہ چکا ہو یہ عمل نہ کریں آگے جس طرح بھی آپ کو طریقہ بتا جائے وہ آپ ناظم اختیار کریں جو عمل جس طرح بتا جائے جائے جیسے ہی اس کا طریقہ بتا جائے جو ذکر بتا آپ یہ عمل کر سکتے ہو چلتے پھرتے یہ عمل کر سکتے ہو تو اس میں آپ ان چیزوں کو استعمال کر سکتے ہو اس کا آپ کو فائدہ ہی ہوگا